موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیلیت سکے ہوں گے چینل کو پیشیئر اور سبسکراب کرنا نہ بھولیے بیل آئکن کو بھی پرس کر دے تاکہ آپ کو این ہی ریسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بنا رہا ہوں گی گریل چیکن پلیٹر اس کے لئے چیزیں چاہیے میں نے بولنیس چکن دیا بریسپیس لیا میں نے 5 سے 6 ادد میں نے درمیان سے کٹ کر کے پتلا کر لیا تھوڑا سا بہت زیادہ تھوڑا سا ان کو موٹا نہیں رکھنا پتلا کر دیا آپ کو سلائسیز میں بھی کر سکتے ہیں اس میں چاہیے ویگٹیبل میں نے لنبی والی ہری مرچ لیا بھڑی والی اگر نہیں چھوٹی والی بھی ڈال سکتے ہیں آنین لیا ہے پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو میں نے راؤن میں کٹ لیا ہے شملا مرچ لیا ہے شملا مرچ لیا ہے اگر آپ پس نہیں ہیں تو آپ گریم بھی یوز کر سکتے لیکن میں نے اس لیے ریڈ کلر لیا شکل اچھی دیکھے گی اس میں جائے گا پیسٹ 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 ہارٹ سوس سویا سوس کوٹی ہوئی میٹ جس میں جائے گی اگر آپ پس کسی بھی برینڈ کی گارلک چلی سوس اگر آپ پس نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ ہارٹ سوس کو سوس کو 1 ٹی بل سپون زیادہ کر لیں لیمان جائے گا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو کو مارینٹ کر کے رکھیں گے ہم چکن کو لکھانے والا مصالہ تیار کر لیتے ہیں پیسٹ کسی کی دیجائے نمک کچھ چکن کو جد کر learned خدا گانے جب مل کا نے خدا گیا جنگ میں ہوتے گا پیسا ہوا دنیا جنگ میں مجھے گا نمائنام ڈcking امرلا یہ zgبین کا پہنگ念 definitely ہوتا ہے کachts سکتے سے کر چک ہوتا ہے اور آج کے کسی بیرین کا ویوس کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر کیونکہ ویجیٹیبل کے اندر بھی تھوڑا سا میں آئیل ایڈ کروں گے ان کو گریل کروں گی اس کے اندر جائے گا سویا سوس 1 and half ٹیپل سپون اور اس کے اندر لیمون جوز ہاف میں نے ایڈ کر لیا اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس کے اندر سیرکھا بھی ڈال سکتے ہیں 1 ڈیپل سپون اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے میں نے مکس کر لیا اس کا مکسچر میں اس کو چکن کے اوپر لگا کے چکن کو مہینیٹ کر کے رکھوں گی اس سے پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو 1 آور کے لیے بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ بون لے سا بریس پیسا تو وہ جلدی وہ بلد ہو جائے گا اچھا اور اس کو آپ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ شوار میں والی جو روٹیوں تھی ہیں بریڈ میں بھی کھا سکتا ہے اور میں آپ کو گرین سیلیڈ کی ریسپی اپنی میرے چینل پر جا کے آپ لے سکتے ہیں گرین سیلیڈ کی ریسپی اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ڈائیٹ کے لیے یہ دیکھیں اس کے اوپر لگا دیں میں نے ہلکہ ہلکہ ان کے اوپر کٹ لگا لیا تھا اندر تک مہینیٹ ہو جائے مہینیٹ کر دیا دیکھیں اچھے سے مہینیٹ کر دیا اس کے اوپر میں چلی گارلک سا ساتھ کر دوں گی 1 ٹیبل سپون پھر اس کو مکس کر کے مہینیٹ ہو گیا بلکل اب میں اس کو کسی بھی چیز سے کور کر کے آپ فائل پہ پر سے یا پلاس کی چھیٹ سے یا کسی بھی پلیر سے کور کر کے آپ اس کو 30 میرٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بنا کے ایر ٹائٹ باکس میں اس کو رکھ کے ون نائٹ پہلے اس کو مہینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے تاکہ آپ صبح جلدی بنا سکیں چلی گئے مہین دن ہو گیا اب میں آپ کو اس کو 20 من کے بعد فرائی کرتے یعنی گریل کرتے دیکھیں میں نے پہن لیا میں نے ایڈ کر لیا چار سے پانچ ٹیبل سپون چکن کو گریل کریں دیکھیں 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 گرم ہو گیا اس کو میڈیم خلایم پر بہت سلو بھی نہیں کرنا اور بہت ہائے بھی نہیں کرنا اس کے در ہم چکن کے بیسیز بعد کھڑا موسیقی 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 اچھا 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 پر لگا دیں گے اچھا 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 میں بند کر دیں گے 5 سے 10 من کے لئے اچھا 5 سے 7 من کے لئے وہ جلدی بن جائے رہا اچھا اچھا بتا مرد 케س On اچھا execute اس کے بعد سبانڈا اس کے بعد سبانڈا اس کے بعد سبانڈا اس کے بعد سبانڈا توسکو دوسی دینمند میں پہلے میں نے دو سے تین میرے رکھا تھا پھر دو سے تین میرے کتنی اچھی اس کی شکل آ رہی ہے دیکھیں یہ تقریبا ہے دن ہو گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا درائے کرنا بھی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا جیسی اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی پورا بہت زیادہ درائے کرنا ہے تو آپ کا سکتے ہیں لیکن یہ رید ہو گیا ہے اچھا جب یہ بن جائے تو اس میں میں نے اس میں میں نے کھٹاٹو لیا کھالو لیا اس میں میں نے کہا کیا تو میں اس میں اس میں اگر آپ نے کرنا تو 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 اچھا مگر آپ کو رکھا کریں ہم میں ان سب کو گریل کھال دیں گے لائک تھائیس لے ان پر جس ان کے کلر چین جو گا تو دیکھیں دیکھیں میں نے گریل پیان نہیں گیا تاکہ اس کے اوپر کلر آ رہے کیونکہ چکن بھی کھول ڈاننے ہو گیا لیکن اس کو تھوڑا سا کھولر دینے کیلئے میں اس کو گریل پیان میں گریل کر لیں گے دیکھیں موسیقی 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 اگر آپ نے اس کو ساوس بہت زیادہ کرنا ہے تو اس کو بند کر دیں اگر آپ کو اس طرح فیلے والاک ساندھا تو آپ اس کا پورا بیاس پیس پیس پی راک سکھل کریں آپ کو ساوس بیس پیس پی راک سکھل کریں اس کو ساوس بیس پی راک سکھل کریں چکن کو آپ اس طرح کٹ کریں یہ دیکھیں چکن ہو گیا ہے میں نے لیا ہے گرین سالٹ اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگرین سالٹ کی یہ ہموز لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا چکن اٹ کروں گی اپ سائٹ پر میں آپ کو اس تا آئیڈیا دے رہی ہوں تیٹر بنانے کا لیکن آپ اپنی مجھے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا چکن اس میں چلا گیا تھوڑی سا مکس بیجیٹیبل جو بھیل کیا میں نے تھوڑا سا چکن اٹ کیا اور تھوڑا سوڑ چکن اٹ کیا اور یہ میں جو اس کے ساتھ پٹاٹو بنائے تھے گل کی تھی یہ چلے گئے یہ صرف میں آپ آئیڈیا دینے کے لئے اس تا کریں یہ تھوڑی چلے گئے اور یہ تھوڑا سا چکن یہ دیکھیں بدس اپلیٹر بن گیا یہ دیکھیں کہ بدس اپلیٹر تیار ہو گیا اس کو آپ بریڈ کے اندر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اس کو اپ شوار میں ملی روٹی میں بھی ڈال کھا سکتے ہیں اس کو ایسا ڈائٹ بھی ایسا ڈائٹ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مین نئی رسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں 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 لکس سے اب میں اس میں صحیح چیزیں آٹ کروں گی تھوڑا سا میں سولٹ ہو رہا آٹ کروں گی اور تھوڑا سا بلک پیپر اور دو بیٹ کے پیس میں لیں گی براؤن بیٹ بھی آپ لے سکتے ہیں میں میں اوائل لے لیا ہے دو سے ٹین ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس کو چیزیں کی میٹ پر بھی مصنی ہے اور دو چیزیں کی زیگار دیگی اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے کوراپ کر دیں گو بس ایک سے دو منٹ کے لیے اندرکتی زبادست اس کی نوک آگیا ہے میں اس لیے اب سائی چینج کرتے ہوں اس کو ہم دوسی سائیٹ بھی کر لیتے ہیں اس کو دوسی جٹ پرسا یہ ایک سینڈوچ دیا رہا ہے میں اس کو میں نے بیٹ کو تھوڑا سا درم کا لیا ہے ہمیں آپ کو اس کا سینڈوچ بنا کر پائیں یہ دیکھیں کہ ایک بیٹ کی کیار ہوگیا اب ہم اس کا سینڈوچ کو کیا کرتے ہیں ایک میں نے دو بیٹ کے پیس لیا ہے براؤن ان کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کو میں پہن میں ہی رہنے دوں گی اس کو میں اب میونی سے یا مکھن سے اس کو سپریڈ کر لیں اس پر دیکھیں میں نے اس بٹر اچھے سے لگا دیا ہے اب میں دیکھیں اس کو میں اسے ہاف کٹوں گی اس کو میں سینڈوچ پہ رکھوں گی بیٹ پہ رکھوں گی تھوڑا سیسے اس کو پروپر سیٹ کروں گی تاکہ ساری سائج کے آ جائے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے کریں میں اس کو پر تھوڑا سا حموز کا سوس لگوں گی اگر آپ پس نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی سوس ہیٹ کر سکتے ہیں میں ہاتھ سوس یہاں جو آپ کو تھوڑا سا یہ لگا کے اسے اوپر پھر میں اسے اوپر تھوڑی سی ہاتھ سوس اٹ کروں گی تھوڑی سی بیٹ پھر پھر میں اس پر چیز سلائس رکھیں گی یہ دیکھیں اب میں پھر اس کے اوپر مجھے تو آپ کو تک میند کے سوس خلصے پھر کریں اچھی کھنٹ کھنٹ مجھے کھنٹ 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 ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن جو ہے اس کو مکھن کر کے اوپر لگا دوں گی اور اس کو میں طریقے سے بلکل پہن پہ رکھتوں گی اس کو توسٹ کرنا ہے مجھے اچھی سے دیکھیں اندر بھی میں بریڈ لگا دوں گی بٹر لگا دوں گی سوڑی اس کے اوپر ہمیں اس کو دونوں سائیڈوں سے توسٹ کر لیں گی then سینوچ تیار ہے بٹر کے ساتھ اب ہم اس کو لیٹر میں نکال لیتے ہیں دیکھیں ایک چیز سینڈوچ تیار ہے ایک چیز سینڈوچ میں جانے کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بولیے گا اور بیل آئیکن کو پی پریسٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرنی رسپیز ملتی رہیں میلتی ہیں میرنی رسپیز اور اللہ حافظ ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے چیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریسٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرنی رسپیز ملتی رہیں چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بناس کھاؤں گی گرین سیلیڈ اچھا یہ ڈائیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں زیادہ گرین چیزیں جاتی ہیں اس میں جائے گا سلات کا پتہ میں نے اکٹی دیا ہے کمبر لیا ہے ہاں ریڈ مولی لیا ہے میں نے اس میں تین سے چار عدد اگر آپ پس وائٹ والی بھی ہے تو چھوکے آپ اس کا چھلکا رموو کر کے سکن کو رموو کر ٹھوکے سمارک اس پر بی بی سپینش لیا ہے اگر آپ کو اس بی بی سپینش نہیں ہے تو آپ کی چوائس پہ ہے اور میں نے بندگوں بھی لیا ہے ریڈ والی گرین والی یا گریڈ والی یا تو ریڈ والی یا لینے لیمین جائے گا ہاں اس میں نے توشیپس لیا ہوجائیں گانش کے لیے اگر آپ پس نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر کروٹونز بھی ڈال سکتے ہیں ڈرسنگ کے لیے چاہیے اولی وائل میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہاں لیا ہے سال چاہیے ہاف ٹی سپون اور بلیک پر چاہیے ہاف ٹی سپون اور اوڑی گانو وان فورت ہرادر نیا گانش کے لئے اور چلے ہم اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں سب کو کٹ کر لوں گی جب میرے پاس آئے گی سیمنٹے کا تائٹ پین بھی ہے اگر آپ مجھے کوئنٹ باکس میں بتائیں گے تو پھر میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بری تری خواہد دیں لیو کٹ گیا ہے اس کو باول میں ڈال دوں گی اب ان کٹ کر لیں گے کم بر چوٹا چاہیے تو آپ چھوٹے سلائسز کر لیں بڑے میں چاہیے تو بڑے چھوٹے چھوٹ سلائے میں چھوٹے کاٹ رہی ہیں اس میں ہم کٹ کر لیں گے مولی چھوٹا 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 چ دا لوں گی اور بان کو پچھ کروں گی اب ہم اس درسل کر لیں گی درسل کے لیے میں دیا ہے آلیب آل مجھے جائے گا ہاف لائمن اگر آپ کو سلمان جوز ہے تو تو ٹی برسپونڈ دالیں اسی چلا د Paste بچھائیگا سالٹ ہارف تی سپون چاک جائیگا ہیں بچھائیگا آف تی سپون چاک جائیگا آب پویدانا ہمیں اس میں ساری ڈریسنگ ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ کئی دفعہ اگر ڈریسنگ ایٹ کر لو تو پھر فورا آپ اس کو اگر آپ نے سرف کرنا یا کھانا ہے تو آپ اس میں ڈریسنگ ایٹ کر لو کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ کتم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ لئے ڈریسن ڈال دے اور مجھے تھوڑا کرنچے کرنچے اچھا لگتا ہے اس لئے آپ اس طرح سارے سالد بنا کے ائر ٹائٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ملکہ جن کا پانی غیرہ نہیں نکلتا یہ آپ ایک دو دین رکھ سکتے ہیں باکس میں ڈال کے پر میک شور کہ یہ سب ڈرائے ہو میکس کر لیتی ہوں اور پھر میں سرونگ بول میں چیتنا مجھے سلاد ابھی کھانا ہے اپنا ساریڈ میں اس میں نکال کے تو ڈریسنگ پھر اکسٹ کر دیں گے میں سرونگ بول دیا چھوٹے ہوڑا یہ دیکھیں میں سرونگ بول نہیں نکالتے اس کے اوپر میں تھوڑا سی ڈریسن ایٹ کر دوں گی وہ یہ ڈریسنگ بنا کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب بچ جائے گی چھوٹے باکس میں رکھ ڈریسنگ چلے گی یہ بہت ٹیسٹی بہتا ہے ڈائٹ کے لیے بہت اچھا اور ہیلڈی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کس نٹس ہیں تو آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے بادام تھوڑے سے کاجو نٹس بھی ڈال سکتے ہیں چلے گیا تھوڑا سمیں ہرا دنیا سپنگل کر دوں گی یہ دیکھیں گئی سریٹ تیار ہے ساتھ میری گرین ٹھیک پلیز میچانکو لائک شیئر و سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی رسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی رسپیز اللہ حافظ سلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پھرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی رسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بنایا سکھاؤں گی سندھی بریانی کویک بہت جلدی بریانی ہے یہ تاکہ گھر میں اگر کوئی چانک سے آجیں یا کچھ بھی بنانی ہو تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چکن نیو سائز کا کٹا ہوتا ہے کچھ بھی تو یہ بہت جلدی بان جاتی ہے اور یہ سندھی کو ایک پریانی ہے اچھا اسے میں نے چاول لینے دو سے ڈو ڈا ہاف کپ دو کپ اور اوپر آدھا لیا بھڑے والے کپ میں نے بھگو دیا چکن میں نے لیا نورمل چکن پیس چھو ہوتے ہیں گھر کے اندر کوئی بھی بھڑے والیاں تو اچھی بات ہے چھوٹیاں تو بھی ٹھیک ہے یہ میں لیا ہاف کے جی دہی میں نے لیا ڈیسٹ ہوتا ہے میں نے بھڑے والگ پیاس تو مات کے لیا میں نے اس کین ریمونوو کر دیا چلکہ اتار دیا ہے حدرک لسن کا پیسٹ لیا میں نے وان وان ٹی و سپون اور ہری میرچہ لیاں گان نشدہ گیا پان سے چھے اڈر سردہ کلر اس میں لیا اور لیمن جوس جائے گا اس میں جائے گا نمک لال میرچ 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میچ پسا ہوا دنیا 2 ٹی سپون پسا ہوا زیرا 2 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ میں لوں گی دو سے تین ٹی بل سپون اچھا اس کو ہم ستھارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے آپ کو بتا دیتے ہیں میں کیا کری میں نے پانی لیا ہے دیچکی میں اس کے اندر میں نے بادیاں کے پھول ڈال دی ہیں موٹی والی رائچی ڈال لیا ہے دارچین ڈال لیا ہے ان کے ٹکرے ڈال دی ہیں ان کو میں بوائل کر لوں گی تاکہ میں چاونوں کو اُبال لوں پانی اچھے سے بوائل ہو جگہ چاونوں کو اُبال لوں گی دیچکی میں نے کوکنگ آل لیا ہے پان سے چھے ٹی بل سپون اور یہ میں نے آلو لیا ہے تین عدد کاٹ لیا تھا میں نے دو ٹکروں میں سکین ریمووک کر لی تھی چھلکا اتار دیا تھا اس میں 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 ڈالا زردہ کلر اور وان ٹیز پون سالٹ یہ بوائل ہو جائیں گے تاکہ جلدی سے سب چیزیں اتیار ہو جائیں اور چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے اویل کی اندر چکن ڈال دی اب میں اس میں ڈال دوں گی درکلسن کا پیسٹ چکن بہت جلدی صافت ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ دیکھیں اس کو ہائی فلیم پہ تین سے چھاو نٹ کنگی فرائی کر لینا ہے دیکھیں اس طرح میں فرائی کر لوں گی اچھے سے دوسری طرف میرا پانی بوائل ہو رہا ہے جت میں میں چھاوال ڈالوں گی اور آلو بھی باغ لیا ہے میں نے دیکھیں ادھر چکن فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یوگرٹ لیا تھا اس کے اندر میں تین ٹی بل سپون ثری ٹی بل سپون میں بریانی مساض�� آدھوں گی اور میکسٹ آگیں اور hoo وَنٹھ میں میکس کر لیں دیکھیں آپ نے اس کا ایسے پیسٹ بنا لینا ہے دہیک اندر ثری ٹی بل سپون بریانی مسائل و اس کو ح Έٹ کرنے کنی ہے تھوڑا سАجت کرنے، تھوڑا ساالٹ اچھے سائٹ کرنے اور اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے ہمپلکو ٹھیک سارا اور تھوڑا سا بریانی مسائلہ میں ہائک ایسی نہیں ڈال دیں گی چیکن کو فرائی کرتے ہوگا یہ دیکھیں کتا زبادر سا چیکن فرائی ہو گیا چٹ پٹ سے اس کے اندر بریانی مسال دا وہ کٹی میر چیز کے اندر فرائی کرتے ہیں وہ ایڈ کر دی تھی کہ وہ چیکن جب فرائی ہو رہا تھا تو اس کے اندر اچھے سے ٹیسٹ آ جاتا ہے چیکن کی پیسیس کے اندر یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں باقی چیزیں اب اس کے اندر ہم کیاز آیڈ کر دیں west ڈالتا 충치 ڈالی ڈالی خود سورخ میں ڈال چکہ ہوں کریں برями مصاری کنگ میں مرچ ہوتی ہے اور 1 تیسپونس میں جائے گا پیسوہ پیسوہ دھنیا 1 تیسپونس زیرہ اور 1 فورت کرم مسارلہ زیرہ تھوڑا سا آئے اور تھوڑا سا 1 فورت پیسوہ دھنیا مکس کر لیں گے اور اس کو میں بان کر دیں گے تین سے چار میٹلی بلکل جب بریانی مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اور اس کو دم دیں گے کیونکہ آلو آلو آلریڈی تیار ہیں میں نے اس کے لئے نمک اور یالو کلر یالو فون کلر اس میں آئیڈ کیا تھا بلکل این پیام اس میں ہمیں یہ دیکھیں ہم اس کو بان کر دیں گے نمک آپ اپنی مرزی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں ہمیں دیکھیں مسالہ کتھا زبرت سے بان گیا ہے اوپر پورا آئل آ گیا ہے ہم میں اس کو ہائی فلیم پر دو سے دن مٹ کے لئے فرائی کروں گی نمک میٹھ رہا چکر لوں گی تو اس کے بعد چاول میرے بوائل ہو رہے ہیں دوسری گرہ کو دیکھیں ان کو میں ابھی چھنگی میں نکال لوں گے ایک ہے کہ کتھا زبرت سے بریانی کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں گرہ مسالے کے لئے ہیں گرہ مسالے کے لئے ہیں پھر ہم اس کے لئے لگا لیں گے یہ دیکھیں میں اس کو قریب سے دکھاتی ہوں وہ جلدی بان گیا اور بہت اچھا بان گیا ہے میں اس کے ابھی اب بریانی مسالے کی اور چاولوں کی سب کی تیہ لگاتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں میں دیکھیں میں دیچکی میں دور سا اوہل لیا ہے اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گے ایک لئے میں ایک لئے میں ایک لئے میں بنا کے لکھا دیتی ہوں milarian سالیں میں اس میں چاول ڈالوں گے اس میں چاول ڈالوں گے میں اس میں بریانی مسال blat بریانی کمر مصال آ можно ڈال دوں گے اس میں الگ آپ ہ اچھے سے اس کو پھیلا دوں گی ہم اس کو پھریمیز ڈال دوں گی ایک سے دو وہ یہ جو براؤن پیاز میں نے بچا لیا تھا وہ ڈال دوں گی اس میں ڈال دوں گی باقی چاہ رہا باقی بریانی سالا دیکھیں اب میں اس کے در آل دوں گی جو آلو میں نے باال لیا تھا وہ سلیئے چلی گئی اس میں لیمن جو جائے گا چار سے پانچ ٹیبل سپون ہاف لیمن ڈالنے گا اپنے سپول با لیا تھا اس میں جائے گا کھلر میں ڈرائی کھلر ڈالتی ہوں اگر آپ نے اس کو پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے تو وان ٹیل سپون آپ ایٹ کر لیں اس میں چلا گیا براون پیاس جو سپون نیچ لی رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو دام دے دوں گی دیکھیں سندھی کوئی بریانی مسائل بریانی چاہ رہے ہیں میں اس کو دام دے دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی پانچ مکلو تیکھیں سندھی بریانی تھی آ رہے ہیں پلیز میں چینل پہ لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کھا دے تاکہ آپ کو مئی نئی ریسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کھا دے تاکہ آپ کو مئی نئی ریسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بناسکھاؤں گی چکن کلپ سینڈوچ یہ چکن کلپ سینڈوچ ہے یہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی حصے دیکھ لیتے ہیں میں نے لیا میونیس تین ٹیبل سپون چکن لیا میں نے بوائل کر کے شیٹڈ کر لیا بریڈ سلائز لیا میں نے جو سائیڈ والے کناریاں اتار لیا پان سے چھ سے سات پیس اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی بانگو بھی تھوڑی سے میں نے لیا اور ساتھ میں نے اس کے لیے کوکومبر اس کا میں نے سکن ریموو کر دیا اور اس کو بری بری کاٹ لیا اس میں ہاتھ سوز جائے گی ون ٹیبل سپون چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور اس کو زور ٹرائے کریے گا اسے تلے میں نے ایک پہول لیا اس کے اندر جائے گا چکن اچھا آپ یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں آم سے فریج میں اور پھر لانچ بکس میں سمار کر سکتے ہیں اس میں جائے گا چکن اس میں جائے گی میونیس اس میں جائے گا چکن اور بانگو بھی اگر بانگو بھی نہیں تو آپ سیلیگ لیگ کی سمار کر سکتے ہیں اس میں جائے گا نمک نمک آپ کی اپنے ٹیسٹ پہ ہے لیکن وان ٹیسپون ایسے اسے پر کیونکہ مونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور میں چکن کو نمک اور بلیک پپر کے ساتھ بوائل کیا ہوں اس میں چڑھا گیا اس میں چلے کی ٹو ٹیسپون ہوتھرس اچھے سمس کر لیں گے یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ سنیک کے لئے بھی اسمال ہو سکتے ہیں ٹی ٹائی پہ اور یہ کول بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ فریج میں بنا کر رکھیں اور اس کے بعد اس کو جب آپ نے سرف کرنا ہو تو تین چہ سار منٹ پہلے نکال لیں باہر پھر یہ رون ٹیمپریچر میں نام ہو جائے میں ٹیسپون اچھا چکن کو اچھے سا مکس کر لیا چلے دیکھیں اچھے سا مکس ہو گیا میں نے اس کو پانچ سے چھنیٹ کیلئے رکھ لیا تھا پیٹ کے اوپر میونیز بھی لگا سکتے ہیں آپ سپریٹ کر سکتے ہیں میں بٹر لگاؤں گی دیکھیں اور اگر کسی کوئی زیادہ سپائی سکھاتا ہے تو آپ اس کے اوپر جب اس کے اوپر یہ اس کو سپریٹ کریں گے تو آپ اس کے اوپر چارٹ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کے اوپر یہ چیسے بٹر لگا کے جیسے اس کو پھیلان ہوگی جیسے اس کو پھیلان ہوگی پھلان کرتے ہیں بنگو بھی نہیں پسند کرتے سلاد پتہ نہیں پسند کرتے خیرہ نہیں پسند کرتے پاپ بھونک کو ایڈ نہیں بھی کار سکتے ہیں چکن، میونیز، نمک اور بلک پا پکار کے آپ سانش بنا ساتے ہیں میں مشتیار ہوگیا اسی طرح میں آپ کو ایک اور بنانا بتا دیتی ہوں موسیقی یہ دیکھیں زبادہ سے کلاب سینڈوچ تیار ہے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مئن نئی ریسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 کیسے ہیں آپ بھگوک امید کرتی ہوں خیریت سے ہوںگے میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز ملتی رہے ہیں اچھا آج میں آپ کو مناس کھاؤں گی بلیک پپر مطن اس کے جو انگریزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے اس میں جائے گا مطن میں نے مطن لیا ہاف کے جی سے تھوڑا سا اوپر اچھا آپ نے تھوڑا سا فیٹ والا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو فیٹ بھی تھوڑا تھوڑا لگی ہے اس کے ٹیسٹ اچھا آپتا ہے اس میں جائے گا پیاز ایک سمال سائز کا لیہ ہے ادرک جائے گا لسن جائے گا پان سے چھے تھا جب یہ ہے نہیں جائے گا ایک کپ بلیک پپر جائے گا ہاف ٹیبل سپون نمک جائے گا ون ٹی سپون اینڈ ہاف ٹی سپون ہری میٹ چاہے گی اس کا میں نے چھوٹی کاٹ دی گیا میں اندر ڈال دوں گی اور یہ میں نے گان نشٹلی کاٹ دی گیا ادرک اور ہری میٹ اس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں مطن پیاز ادرک اور لسن یہ سب چیزیں میں کوکر میں ڈال دوں گی اور ان کو گوشت کو میں گلا لوں گی گوشتہ کے گل جائے اچھی طرح چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی آپ اس میں بیسی کی ہے اس کمال کر سکتے ہیں اینڈ پر اور اس کے اندر میں اوائل ایڈ کروں گی اور مکھن ایڈ کروں گی مکھن ایڈ کروں گی مکھن ایڈ کروں گی پان سے چھے ٹیبل سپون اور دو سٹین ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گی میں دو چیزیں ایڈ کروں گی اچھا اس میں چلایا گیا مطن چلے گئے سارے سکریں سارے تھوڑا سا میں اس میں نمک ابھی ایڈ کروں گی باکہ بات میں ہافتی سکریں اس میں میں پانے ڈال دوں گی دو کپ کے قریب میں ایڈ کروں گی اس میں سارے چیزیں ڈال دیں نمک پیاز لسن اور رترک اب میں اس کو بان کر دوں گی اور ویٹ دے دوں گی دس منٹ کی پریشر ٹھیک ہے اس کے بعد بتاتی ہوں یہ دیکھیں گوشت اچھے سے سارے چیزیں ڈال گیا میں اس کو پانے ڈال گیا میں اس کے پانے کو یہ اچھے سے ڈرائی کر دوں گی اس کو فرائی کر دوں گی اور پھر میں اس میں دہی نمک کالی میچ اور ہری میچ ایڈ کر دوں گی اس کو پان سے باسمین کیلئے میں تیز بھلکل ہائی فلیم پر اس کو میں ڈرائی کر دوں گی نمک Kok اس نے تافیر پانے درائی ہوگا اگر وہ گل ہوگی اس میں ہری میٹ سو لے جائے گی جو میں نے کچھ پاک لے تھا بھری اس میں سال جائے گا ہاف پیس پر اور بلیک پپر جو میں نے آپ کو بولا تھا ہاف ٹیبل سکون کرنا اس کو میں نے تھری فور تائیں خوڑا خوڑا کر کے ڈالا تھا ہاف ٹیبل سکون کرنا اس کو فائے کرنے لیے دیکھیں کافی اتاک پانی خوشک ہو گیا دہی اس ٹیج پہ ڈال دینا تاک لے ہاں 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 مٹ پانچ سے چھے منٹ کے لئے پھٹا لیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے اس کی شکل آ رہی ہے حالانکہ اس میں میں نے ابھی آئیل اور مکھا جائے نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو میں نے مطل نہیں ہو فیٹ والا لیا تو اس کا اپنا دیکھیں آئیل کافی آ گیا پس میں بلکل اس کو تھوڑا سا ہو جائے کروں گے پھر میں اس میں بٹر ایٹ کروں گی اور آئیل ایٹ کروں گے اور اس کو گامش کر کے دام ٹھال لیں گے دیکھیں پھر میں جائے ہو گیا میں اس میں آئیل ایٹ کروں گے دیسے 3 کبھلز کریں اور بٹر ایٹ کروں گے دے کبھلز کریں تو دیسے 2 کبھلز کریں میں بلکھلز کریں تو دیسے 3 کبھلز کریں Ệ کریں موسیقی 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 سلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرئب کھرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پلیس کر دی تاکہ آپ کو نئی ریس پیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی جھٹ پڑ مسالہ دار علو یہ بہت جلدی بنتے ہیں اور بہت سمپل ہے اس میں ٹماٹر جائے گا دو ادد میں نے لیا سکین میں نے اس کی اتار دیا ہے پیاز میں نے لیا ہے ہاف اس کو بری کار لیا آلو میں نہیں ہے دو سے تین ادد ان کو میں نے گولیوں کار لیا آپ کسی بھی سٹائل میں کار سکتے ہیں اس میں جائے گا نمک وان ٹی سپون وان اینڈا ہاف ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون کر لیں کیونکہ آلو میں زیادہ نمک جاتا ہے ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا پسا ہوا دنیا گرم مسالہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی اس میں جائے گی وان فورت سرخ میٹ اس میں جائے گی وان اینڈا ہاف ٹی سپون اور زیرا جائے گا وان ٹی سپون اور گھوٹی بھی میٹ جائے گی ہاف ٹی سپون اور لیمن جوز یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے جھٹ پڑ سے اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں میں اندیج کیلئے اس کے لئے میں نے آئل ڈال دیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کو ہم سٹارٹ کریں اچھا یہ بہت سمپل اور بہت ایزی ہیں لیکن اس کو زیادہ طریقے سے پھر اپنے پیاز ایڈ کرنی ہے اور پھر اپنے آلو ایڈ کرنی ہے نچے ٹھماتر ایڈ کرنی ہے پیاز آلو سب کو ایک ساتھ ہی ڈال دینا بعد اس میں لیمن ڈال دینا اور بلکل سلو فلیم پر رکھنا بلکل اور اس کے بعد ہم اس میں سالیں ڈال دینا نمک ہم زیادہ کر سکتے ہیں مرضی سے ٹوٹے بس ٹی سپون پیسا ہوا دنیا ٹو ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ ہاف ٹی سپون ہلتی وان فورت صرف میر چس میں جائے گی مان ڈینڈا ہاف ٹی سپون اور اس میں اپنے اپنے ملچ جائے گی ہاف ٹی سپون اور اس کو آپ نے بلکل سلو آنچ پر بلکل ہائی فلیم پر بند کھل دینا ہے دس سے پندرہ مل کے لئے اور دین آپ چھار لیو تیار ہیں پچھلے ملتے ہیں دس سے پندرہ مل کے بعد ڈام سے ساتھ میٹ ہو گیا میں اس کو میکس کر دوں گا بہت جلدی اور بہت مزے کے بنتے ہیں بریٹ فس کے لئے یہ بہت اچھی آسکتی ہے کیونکہ سام ٹائم سمجھ نہیں آتی پراٹھے کے ساتھ ہم جلدی جلدی سے یہ بنا کے سوٹ کر سکتے ہیں اس مکس کر دیں مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کند کروں گی گری کی اگر آپ نے ایسے ہی سوف کرنا تو ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تھرہا سا ان کو نیش کر دیں گے ستھوڑا سا ان کے ہاتھ سک جائے کیونکہ یہ پرکھیں یا پوری کے ساتھ بھی بہت سکتے ہیں نمک میں چک چک تھڑے میں ٹیسٹ نہیں پا دی میں تھوڑا سا کرنگی پانی میں ایک سے دونٹ پکا کے پکاس یہ تیار ہے یہ دیکھیں سب دل دستے حالو ٹی آ رہے ہیں بریٹ کے ساتھ اور پرائٹے کے ساتھ بھی صرف کر سکتے ہیں میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرپ کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں نئی رسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 ہلو اسلام علیکم کیسے آپ کو مرید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرپ کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی رسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بنا رسکھاؤں گی کالی ڈال مسور کی اور میں اس کو بناوں گی پریس کر میں آپ اس کو دیچکی میں بنا سکتے ہیں اور پہلے میں اس میں چیزیں ڈال دیتی میں ڈال لیا دیکھیں 2 کپ 2 کپ سے تھوڑی سی زیادہ اس میں جائے گا میڈیم پیاز لیا میں نے 1 & 1 half اور ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا اس کو کھٹ لیا وہ جائے گا اس میں لسپن کے جبنے پیاز لیا میں تین سے چار اور پیسہ ہوا لسپی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں جائے گا کلور کیوب ایک ادر اب اس میں جائیں گے باقی سارے مسائے اس میں جائے گا نمک 1 تی سپون 1 and a half تی سپون پساو و دنیا 1 تی سپون اچھی دا بھر کے 1 and a half کر لیجیگا زیرہ 1 تی سپون گرم مسالہ 1 half تی سپون خلدی 1 fourth اور سورخ میں جائے گی اس میں 1 and a half تی سپون دیکھیں ان سائی چیزوں کو اپنے پہلے سے کٹھا ڈال کے اس میں وائل واتر ایڈ کرنے آپ دیز گرم پانی بھی ڈال سکتے ہیں جائے گا میں نے اس میں 2 کپ ڈال لیا تمہیں چار کپ پانی ڈال دیں چار کپ پانی کیونکہ چماتر بھی پانی چھوڑے گا اور پیاز بھی دیکھیں جس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں سائی چیزیں میں اس میں ڈال دیں اور اب میں اس کو بند کر دوں گی اور میں اس کو بند کروں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے اور اگر آپ اس کو سب دیچ کی میں کریں گے تو آپ نے کرنا ہے 30 منٹ کے لیے دیکھیں دال بھی کو تیار ہو گئی ہے اچھا سا اس کا کلر آگیا آپ نے اس کو تڑکا دے دیں گے اس میں جائیں گے ہری میچ اس میں ڈال دیتے ہیں ہری میچ ہرا دنیا دیکھیں 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 تڑکا آپ کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں میں دیسی کی کا دے رہی ہوں مکھا نہیں دیسی کی اس میں ڈال دوں گی دیسی کی دیکھیں 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 اس میں چلا جائے گا اس میں جائے گا زیرا ملچ لال بلی تھوڑا سا اس میں جائے گا زیرا یہ ایک منٹ کے لئے اس کو سٹاپ کریں اب ہرے لسن کا بھی دیا سکتے ہیں اور براؤن پیاس کا بھی دیا بس یہ ہو گیا اس میں ہم آگے یہ دیکھیں زبردست ڈال تیار ہے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مئی نئی رسپی ملتی رہیں ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی رسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بنایا سکھاؤں گی چائنیس پیکٹیس اور میری اپنے سٹائل کی ہیں اس کو زو ٹرائے کریے گا سب سے پہلے اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں میں نے چکن لیا ہے میں نے اس کو لیا 2 پاؤنڈ آپ اس کو کپ کے ساپ سے بے سکتے ہیں ہاف کپ کر لیں اور اس کے بلکل چھوٹے پیسیز کر لینا جیسے کیمہ ہوتا ہے بہت باریک بھی نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پیکٹیس لیں ہیں میں نے 900 گرام کا پیکٹ تھا بند کو بھی جائے گی اس میں وان کپ سے میں نے تھوڑی سی اوپر شملا مشھ لیا ہے اور یہ شملا مشھ لیا ہے میں نے فل ایک مشروع لیا ہے وان ٹین آپ اس کو ہاف لے سکتے ہیں امین لیا ہے ایک میڈیم سائز کا لسن کا پیسٹ لیا ہے اس میں جائے گا سالٹ وان ٹی سپون اور اپنے ٹی سپون بلیک پر پر جائے گا اس میں 2 ٹی سپون گارلک سالٹ اس میں جائے گا اگر آپ پاس گارلک سالٹ تو گارلک پاؤڈر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو ٹی وی میڈچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چائنی سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ایڈ کروں گی گارلک سالٹ ٹو ٹی سپون سویا سچ جائے گی سب سے پہلے ہم سپیکٹیز کو بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے پانی لیا ہے یہ میرا بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے اوائل ڈالا ہے 3 سے 4 ٹی بل سپون اور میں نے اس میں نمک ڈالا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون میں اس میں بلیک پر پر ڈالا ہے یہ اچھی تھا اسے بوائل ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم سپیکٹیز ایڈ کر دیں گے کہ وہ بوائل ہو جائے ہیں دوسری سائد پہ ہم اس کا ہم سالہ اپنا دیں گے اس میں سپیکٹیز چلے گی 10 سے 15 میں یہ پیار ہو جائے گی چلے ہم آتے ہیں اپنی دوسری سائد پہ سالہ پیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو مینے کار کر رکھ لینا ہے 15 سے 20 میٹ کے لیے یہ دیکھیں میں اندیجکی میں اوائل لیا ہے دو سے پہلے ٹی بل سپون اس کو میں سب سے پہلے چکن فرائی کر لیں گے چکن کھو گیا 10 منٹ 12 سے 15 منٹ میرینیٹ کی ہوئے میں اس کو اس چکن کو اس میں ایڈ کر دیں گی اور اس میں فرائی کر لیں گے رکھ دوں گے 2 سے 2 منٹ کے لیے چکن کے لیے چکن کے لیے میں اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کر لیں گے دیکھیں چکن کا کلر جاؤں چینوں سے ہو جائیں اس میں فرائی کر لیں گے 2 سے 3 منٹ اس کے بارے میں اس کو دو سے 3 منٹ فرائی کر لیں گے دو سے 3 منٹ فرائی کر لیں گے ساری ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے بانگو بھی ہاتھ پک گیا اپنی اور یہ ریجیٹیبل ایک فرائی کر لیں گے کیسے جو گھنگو بھی مشروعنس یہ لسل جو میں نے بولا تھا ہاتھ پک گیا انی اور یہ ریجا طور ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ابنا اس کیا اسی طورت ہے اس میں جائر صور 1 2 شکن 1 2 شکن لازمتا ہے جائر پیٹی سکوز ملتا ہے ایک چیز 1 تیل سکوز 1 تیل سکوز میرے نیس کو بلکا تیو گی کانچ میل کو لیے پیٹی سکوز 1 تیل سکوز 1 تیل سکوز 3 تیل سکوز 2 تیل سکوز 1 تیل سکوز پانچ منٹ کے لئے میں پانچ سے سات منٹ کے لئے چھوڑ گیا تھا فسٹیبل کا پانی کو کھولنے کیونکہ سارا پانی جو سٹیل سے باہر آگیا ہوگا ہمیں اس کو ہر پانی کر کے مکس کر لیں گے اچھا سا مکس کیا خور گیا کریں آج خور گیا آج ہوگی اگر اپنے تھوڑی کرسپی رکھنے ہیں تو آپ انکو تھوڑی دیل کے لئے سٹیل کریں بان کریں اور اگر آپ نے تھوڑی سی ساخت رکھنا ہے 5-6 منٹ کے لئے کیونکہ میری بیٹی کھا دیا تو اپنے بیاست سٹیل کرتی ہوں اچھے ساخت رکھیں اس کو اب میں بھلکل ہائی فرم پہ دیکھیں فیسٹیول کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کو بھلکل ہائی فرم پہ ان کا پانی جو تھوڑا سا وہ میں ڈرائے کر لی گی ہمیں اس میں سٹیکٹیز آٹ کریں گی دیکھیں کتنا زباد دیکھنے شالہ روڑی ہو گیا ہمیں اس سٹیکٹیز آٹ کریں گی بلکل پانی درائی ہو گیا ہمیں اس سٹیکٹیز آٹ کریں گی ہمیں اس کو دیکھیں گی ہمیں تھیدے پانی میں دیکھیں گھول جاتا اس کے بعد میں اس کو پایل تھوڑا کھل گا کو آٹ کر جاتا اس میں کھل گیا ہمیں تھوڑا شاہستے پانی دیکھیں گی اب اس میں چلی گئی تھاپ ٹی سپن سویا سو اور سو سو سپن اگر آپ چیک کریں کہ اگر آپ کو زیادہ کن چاہیے اس جگہ پہ اس پہ جائے گا اچھا میں ایک چیز آپ کو سپیشل پہنے میں نے ایک نور کیوب لیا تھا اس نے تیز بوائل وارٹر کا لیا تھا اس کے اندر میں نے اس کو مکس کا دیا تھا اس سے چائنیز نگل کا تیس بہت اچھا ہے گا اس کے اوپر میں ہاتھ کا فائن ڈالوں گی اگر آپ پاس چیکن کیونکہ پاؤڈر ہے تو اس کے اندر سالٹ ہے اور میں نے سب جگہ میں سالٹ ڈالا ہے چیکن میں اینٹ کرتے بھی ڈالا تھا وہ جب میں نے سپیکٹیز میں بوائل کی تھی تو اس میں بھی نمک ایٹ کیا تھا وہ تیس خود ہی نہ آ جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو دیکھو اس کو اور پھر میں اس میں اب ہری میچے ایٹ کر دوں گی شکر کے لیے اور میں اس کو بان کروں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے چلیں ڈالوں گئیوں ملتی ہوں دو سے 3 منٹ کے بعد چائنیز پیکٹیز تیار ہیں ایک چکا کہ اپنے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی بہت ہوا سا تاکہ اس کی منٹ ٹی بٹس ہوں تاکہ اس جو شکل وہ اچھی آگی شائن کر رہے گی اگر آپ نے اس کو بیشہ کرتا آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ نے اس کو مزید سپائسی کرنا ہے یا چائنیز والے تیسٹ نہیں پسان کرتے ہیں آپ اس کے بچے آپ مسائلہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو پر ہے وہ جن جو چکن کیوڈ ڈالا اس سے اپنا ازرگا بس جس کا تیسٹ ہو جائے چائنیز پیکٹیز رہے دی ہیں دیکھیں صبح دس سے چائنیز پیکٹیز تیار ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میرے نئی ریسپیز ملتی رہیں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ڈالا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میرے نئی ریسپیز ملتی رہیں آج میں آپ کو بناس کروں گی بوائل ایگ گرین سیلیڈ یہ ڈائیٹ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ وہ تھیل دی ہوتا ہے اچھا اس کے اندر میں نے لیا دو بوائل ایگ میں نے ان کو بوائل کر لیا اچھی طرح سیلیڈ لیگ لیا ہے اگر آپ کا سیلیڈ لیگ نہیں ہے تو آپ بند کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکمبر لیا ہے منی کیپسلس مجھے سپینش بی بی سپینش اگر آپ کو دوسی ویسے سپینش اس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بعڑی بڑی کٹ کر تھوڑی سی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر ایدنیا لیا ہے اگر آپ اس اوکاڈویں وہ بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں اولیوز ساتھیں گے اس کے اندر اور صور جائے گا ہاف ٹی سپون بلیک پر چاہے گا ہاف ٹی سپن اور یہ اس کی ڈریسنگ ہوگی اولیوائل اس میں میں لیا 1 ٹی بل سپون نیمن جائے گا اس میں 1 ٹی سپون مسترڈ سوس جائے گی 1 ٹی سپون اور ہارٹ سوس جائے گی 1 ٹی سپون اور چلے ہم اس کو بناتے ہیں بہت مزیدار بنتا اور بہت ہیلتی بنتا ہے ضرور ٹرائے کرنے آپ اچھا سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں باؤن میں آئی ویڈ کلین چیزوں کو سپا لکھا ہے اس میں جائے گا ایک سائٹ پہ جائے گا سالی لیل ایک سائٹ پہ جائے گی جو بھی سپینش ایک سائٹ پہ جائے گا ککو ہوں اس کو ایسے ہوں ڈال دیتی ہیں ایسے آپ نے اس کو ایڈ کارنے نہ سکتے ہیں اچھا اگر آپ ڈائیٹ کار رہے ہیں تو آپ اس میں سے یلو والا پارٹ نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یلو والا پارٹ رہنے دیں کیونکہ وہ ہلتی ہوتا ہے میں ایک یلو والا پارٹ رکھو ہی اور ایک میں نکال دیں گے یہ دکھیں اس طرح سے میں اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اور ایک کے اندر سے میں یلو پارٹ نکال دیں گے اور اس کو میں کیونکہ یلو بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ڈائیٹ کار رہے ہیں تو آپ یلو والا پارٹ رہے ہیں تو آپ ڈائیٹ ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ لیکن 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 اچھے سے اس کو چیک کر لیا لیکن 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 اس کی درسنگ پیار کر لیتے ہیں اس کو میں نے اللی وائل لیکن 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 اس کو اچھے سے مکس اپ کرلیں گے یہ دیکھیں اس کی ڈریسنگ کیار ہو گئی ہے میں آپ کو اس پر ہیلتی اچھے اچھے سیلیٹ بھی نانا سکھاتی دوں گی اس کی ڈڑ بینڈ بھی اسکہوں گی تاکہ آپ کھانوں کے ساتھ ساتھ ہلٹی فوڈت کا بھی ساتھ رکھنے اور ڈائیٹ بھی کریں یہ دیکھیں اس میں ڈریسنگ یاد کرتی سالی نانے اچھے سی اس میں اومی مکڈ کھاگی نانی ہمین ٹی بل سکنگ دہلی نانے کیونکہ ہماری اگر ہیلیٹ بھی نانے کیونکہ اومی مکڈ کھنی زیادی بھی نانے اس میں چلا گیا ملتی ہوں نئی راشتی کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں اچھا میں آپ کو بنا چھاں گی چکن فرائی اچھا میں آپ کو بنا چھاں گی چکن فرائی اس کے ساتھ بنا ہوں گی کنور کے رائس اس کی رائسپی میں نیچے شیئر کرتوں گی آپ نے زور ٹرائے کرنا ہے اس کے لئے چیزیں چاہیے اس کے لئے دہی لیا چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کے لئے چھاں گی اس کے لئے جائے گا ادھر کلسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہاں ٹیبل سپون اس کے لئے جائے گا ہاں ٹیبل سپون آنین پودر 1 ٹیسپون ٹھیک ہے یہ دھکیں آنین پودر اگر آنین پودر نہیں ہے تو برو آنین بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ڈالنے تو آپ کو کسی بھی ڈرینڈ کا ٹکا مسائلہ میں نے ہاف ٹی سپون نہیں جائے گا دیکھیں سب کو میں ان سائی چیزوں کو مکس کر کے پہلے میں اچھے سے اور چکن کے اوپر مینیٹ کا دوں گی چکن میں لیا ہے ایٹ میں لیا ہے لیکس پیسز اس طرح سمپل والے آپ ریس پیس بھی لے سکتے ہیں اور بون لیس پیس بھی لے سکتے ہیں اور بون والا بھی لے سکتے ہیں میں اچھے سے مکس کروں گے اب اس میں آئے گا کیونکہ ہی مہرینیٹ ہو کے چکر درد نیسلہ میں تھوڑ تھوڑ مسائلہ ایکسٹرہ ڈال رہی ہوں وان ٹی سپون سال جائے گا ہاف ٹی سپون لان میچ وان ٹی سپون پھٹا ہوا دنیا پسا ہوا دنیا سوری زیرا ہاف ٹی سپون گھرم مسائلہ وان فورت اسے مکس کریں گی ڈالا ان کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو مہین نئی ریس پیس ملتی رہیں اور میں ایک پیج کو شیئر کریں میں چلا جگہاں نیمن نیمن میں لیا ہے وان ہاف اور وان فورت یہ بہت سمپل سا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے آپ اس کو بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں ایسا کنور کے رائس اور میں آپ کو ایک سیلیڈ بھی بنا رہا بتاؤں گی کہ یہ اس دے جلا الیاں تھوڑی سی اویش موڑ دیلو ہاف ٹی سپون موڑ تاکہ بہت سپاسی ہو اچھا سی نیکس ہو گیا یہ ایک اچھا سمکس کریں اور پھر 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 چکن پلکا کے چکن کو وان آور کے لئے چھوڑ دیں چکن کے پیسیز ایسے لئے ہیں ان کو میں نے دیکھے پیٹ لگا لئے ہیں آپ کسی بھی زبا کا پیس لے سکتے ہیں لیکن یہ اگر سات کنور کے رائس اور سالیز میں آئیں گے تو اس کے لئے یہ والے پیس بلکل ہو سکتے ہیں سال دہی سے لائے ہیں اچھے سے اس میں کھٹوں گے میری نیٹ کچھے سے میکس کر کے یہ دیکھیں اچھے سے چکر میری نیٹ ہو گیا میں اس کو رکھتوں گے باننا ہوگا کے لئے پیچ کے اندر پھر ہم بناتے ہیں نیکسٹ اکی دیکھیں جو میں نے چکر میری نیٹ کر کے رکھا تھا ہم میں اس کو دیچکی میں ڈال کے وائل کر لوں گی اچھا ہلکی آج پہ نہیں اس کو پکانا کیونکہ چکن جلدی گال جاتا ہے وہ جلدی سافٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو تیز آگ پہ رکھ کے پکانا ہائی فلیم پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں سائے چلا ہیا یہ دیکھیں اب میں اس کو پیز آج پہ ٹک کے بنا لوں گا ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں چکنٹ سے بان گیا ہے اچھا اگر آپ نے اس کو اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھتے ہیں تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کرسپی کرنے کے لیے تھوڑا سا میں اس کو یہ پورا پاک چک ہے بس میں اس کو تھوڑا سا کلر دوں گی اس کے لیے میں کیا کروں گی کہ یہ میں نے لیا کون فلور اس سے تھوڑا سا کرسپی بنے گا اور میں نے دیچ کی مین میں آئل چھڑا دیا پر گراموں نے کے لیے وہ ہیٹا پورا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اس میں کوٹ کریں گے ایسے ایسے چکن کو موسیقی موسیقی ایل دیکھیں اچھے سے گرم ہو گیا اس کو تیز گرم کرنا ہے اس کے بعد کیونکہ جب اس میں ہم چکن آیٹ کریں گے تو یہ اس کا ٹیمپریچر اکدام لوگ ہو جگا ہے یہ دیکھیں اس ٹیمکٹ لائی کنور رائس چکن فرائی چکن فرائی اگر آپ کو کوئی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر جا کے لے سکتے ہیں ان سب کی ریسپی میں اپلوڈ کر دوں گی پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا ملتی ہوں نئی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ ملتی رہیں ملتی رہیں ملتی رہیں ملتی رہیں چکن فرائی آپ اس کے ساتھ سالن بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت صحیح چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ چائنیز سالن بھی بنا کر دے سکتے ہیں اچھا اس کے لئے میں جو چیزیں چاہیے میں نے دیچکی میں آئل لیا چار سے پانن ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈالوں گی براؤن پیاز میں نے کر کے رکھا ہوتا تھا اس کا طریقہ میں آپ سکتا دوں گی یہ میں نے لیا ہاف پیال لی اس کے اندر جائے گا لسن ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا دہن ون ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا ون چکن کیو ایک ڈال لیں تھوڑا سمجھ میں پیمی آٹ کر دیں تاکہ پیمی آیا براؤنہ تو وہ جاننا جائے اس کے اندر باقی چیزیں ساری آٹ کر دوں گی یاسے اس میں چلا گیا میں نے دو کپ چاوز میں میں نے ان کو بھوگو کے راکھ لیا پھانی میں تو اس لیے میں دو چمچ 2 ٹی سپون نمک لے لوں گی پیسا و دنیا لوں گی 1 ٹی سپون پیسا و زیرہ 1 ٹی سپون پیسا و گرم مسالہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اور سرخ میچ 1 ٹی سپون ساری آٹ کر دوں گی اور ان کو میں اکچھا مکس کر دوں گی اب میں اس کے اندر تھوڑا ایسا میں نے اس میں ٹماتر نہیں آٹ کیے کیونکہ اس کی جگہ پر میں نے دہی آٹ کر لیا اگر آپ پس دہی نہیں اور آپ نے دہی نہیں آٹ کرنا تو آپ ٹکلے ٹماتر بھی آٹ کر سکتے ہو میں اس میں تھوڑا سار پانی ڈالوں گی اور اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے بند کر دوں گی اس کے بعد اس میں میں بوائل بٹو آٹ پڑ کے رائس آٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سا مسالہ جو ہے اب ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے اچھا آپ نے جو کپ چاولوں کے لیے استعمال کرنا ہے خیال لیں وہی پانی کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ پانی کی میجیمنٹ خواب نہ ہو اگر پانی چاول بہت دیر بھی گویں گے تو پھر جیسے میں نے دو کپ چاول لیا تو میں اس میں تین کپ پانی آٹ کر دیں گے اب ہمارے پانی آٹ کر دیں گے پھر آپ نے دو کپ پانی میں چار کپ پانی ڈالنے دو کپ چاول اچھے سے اب اس کو ایک سے دو دفعوں بننے دیں گے اس میں جانگے ہرنیچ چار سے پانچ ادر اور اس کو میں ہائی فلیم پہ بوائل کروں گے پھر میں اس میں چاول آٹ کر دوں گے دیکھیں پانی اچھے سوبل گیا اب ہم اس میں در چاول ڈال دیں گے اس میں چاول آٹ کر دیں گے اس لیے آئے پانی آٹ کر دیں گے چاول آٹ کر دیں گے اس میں چاول آٹ کر دیں گے اس میں چاول آٹ کر دیں گے اس میں چاول آٹ کر دیں گے جب یہ بوائل ہو جنگے ہم ان کو دام دے رہیں گے ہم ان کو دیکھیں یہ دیکھیں زبردست لوگ کے چاول تیار ہیں پریز میں چین کو لائک شیئر اور سبسکرپ کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میں نئی ریسپیس ملتی رہیں ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ دیکھیں جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس میں وہ سوفٹ ہو جائیں گے دو کپ چاول میں نے بھگو دیا پانی میں ایک ٹماٹر بڑے سائز کا تین سے چار ہری میرچے پیاز میڈیم سائز کا کٹا ہوا دو لسن کے جووے اور اس میں چاہیے نمک ایک چکن کیوگ پیسا ہوا دھنیا لال میچ پیسا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ چلہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے پیاز آپ براؤن پیاز بھی جو بنے ہوئے ملتے ہیں لیکن میں زیادہ ان کو مسالے کے ان میں ٹیسٹ اچھا تھا اس کو میں نے فرائے کرنے کے لئے راک دیا میں اس کو چھتا فرائے کر لوں گی دیکھیں پیاز براؤن ہاں شروع ہو گیا اس کو براؤن کرنا ہے اس کو براؤن کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اس کو بس براؤن کرنا ہے اس کو بس براؤن کرنا ہے دیکھیں پیاز براؤن ہو گیا جب اس سٹیج پہ آئے گا تو ہم اس میں باقی بھی ڈال مشروع کر دیں گے ڈبلک ی بیrament اکر کھر لیا ڈبلک 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 ملک33 ملک33 اس کو تھوڑا سا آپ نے نا تماتے کو ساکٹ ہو میرے دیں کیونکہ میں نے آپ کو بولا ہے میں نے جو چنے یو سکی چنے ہوتی ہیں تو وہ تھوڑے سے ہار ہوتی ہیں تو اس سے سخت ہوتی ہیں اس کی رسم کو مچ ہو دے میں کروں گی پرائی کروں گی اور میں ان کو بام دوں گی دھوڑا کیا اچھا بھی اس میں ہم مسائلے ایٹ کر دیتے ہیں 1-2 ٹیسپون نمد 1 ٹیسپون پسا و دھنیا 1-5 ٹیسپون کرم مسائلہ 1-5 ٹیسپون زیرا 1-5 ٹیسپون لاغ میرچ 1-5 ٹیسپون یہ نہیں ہے 2-5 ٹیسپون لاغ میرچ 1-5 ٹا ملے 3-5 ٹیسپون پسا 1-5 ٹیسپون کو شاپ کریں 1 سچاں 3-5 ٹیسپون ٹیسپون پسا 2-5 ٹیسپون پسا 1 ٹیسپون پسا 2 ٹیسپون پسا میں تھوڑا ہسا پانی آئٹ کروں گی وہ تھوڑا سا کیونکہ تماتے کو بھی پانی آئے گا یہ بہت زیادہ جو اپنی آئٹ ہونے کی دیکھیں دیکھیں کہ اپنے ہم سے آلہ ہو گیا اب میں اس کو کلکیانچ پیٹھ کر دیکھیں راکھت ہوں گی دیکھیں کہ میں اچھے طرح ہو گیا میں چھوڑا سا پائی کر دیں گی ہمیں چیچے شکل ہو گیا میں دیکھیں کہ میں multifon ہے آپ نے اپنے کچھ دیا راکھتا تھے وہ کچھ دیا جا جائے آپ نے کچھ پانی آئٹ کریں گے میں نے کچھ پانی آئٹ کروں گا میں چھوڑا پانی آئٹ کروں گی چھوڑا سا کم لکھت گی چھوڑا سا کم لکھت گی چھوڑا ساں لکھت گی اگر آپ نے چاول گیادہ تائیں نہیں بگوئے تو پھر آپ پورا پانی رکھتے گا لیکن اگر آپ نے کہا گیادہ دیر بگوئے تو پانی تھوڑا سا کام رکھتے گا لیکن چاول پانی جرم کر لیتی ہوں لیکن آپ دوسرا پانی بھی سمال کرتے ہیں کہ مجھے ہوتا ہے کہ اس کا پانی کا چھاپن ایک ہوتا ہے نا وہ آئیل کنڈیشن ختم ہو جاتا ہے اس میں چاول کا پانی آت کرنی اچھا جو آپ چاولوں کے لیے سائز یوت کریں گی نا کب کب وہی اپنے پانی کے لیے بھی رکھنے ہیں سیٹھا جاتا ہے موسیقی 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 چار سے پانچ منٹ کے لئے کیونکہ سب کچھ تیار ہے بس اچھا سا اُبل جائے جس میں چاول ایڈ کریں گے چلیں یہ دیکھیں کتنی جلدی سے پانی اُبلنے لگ گیا ہے چاول ایڈ کریں گے چول میں چاول اس نے چاول ایڈ کریں گے یہ بہت متر کا بندہ ہے بہت سادھا ہے اس میں مثال لے نہیں تیز ہوتے ہوگا وہ اچھا بہت ٹھیک ہے ایک ساتھ میں آپ کو ایک رائتہ بھی بتاؤں گی پیرے کا رائتہ اس کی ملک سے ریسپی دوں گی آپ کو بنائیے گا دیکھیں کتنے مزدے کہ ان کی شکل ہو گئی ہے بہت مزدے کہ ان کو ضرور پرائے کریے گا ہم ان کو دم دے دیں گی اس پیچ پر یہ دیکھیں میں نے اس کو دم دے دیا اس کو پانچ منٹ سے ساتھ منٹ دے دیں گی پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں پلیز میری ویڈیوز کو اگر کچھ میرا نیو چینل اگر کچھ مسٹیک ہے کچھ بھی تو ان کا بھی مجھے بتائیں تاکہ نیکس ٹیم میں خیال کروں یہ دیکھیں دام ختم ہو گیا ہے یہ زب برس بنے ہیں اب ہم ڈی شورٹ کریں گے اور چاوڑ پیار یہ آ رہا ہے ہم ڈی شورٹ کر لیتے ہیں ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت سادہ ریسپیز ہوتی ہے اگر آپ کو کچھ ڈیفرنٹ بھی چاہیے بیکنگ کو لے کے کچھ بھی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں پھر وہ بھی سٹارٹ کریں گے میرے چینل کو لائک کریں میرے چینل کو لائک کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں امیر کرتی ہوں آپ کو سب اچھا لگتا ہوگا اگر کچھ غلطی رہ جاتی ہے تو اس کو بتائیے گا اس کو چھوڑ دیں مجھے صحیح کرنے کے لئے بتائیے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں دافیس بائے بائے ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ لو امیر کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نمکین گوشت لیم کا اور یہ بہتر مزیک ہوتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اس کے چیزیں بتائیے اس میں جاتا ہے گوشت میں لیا بانکہ جی تماتے لیا اچھا ہے میں نے ان کو اُبال لیا اور ان کا چھوڑ کا اتار دیا اندرہ کلسل کا پیس ہے دو ٹی بچوں مکھن چاہیے مجھے بیٹر چاہیے پچاس کھا نمک نمک ہرادنیا اور ہری میرچ چوب کر لینے اچھا ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہوں چاہیے 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 چاہے چاہیے 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 موسیقی 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 چیتر ہزا ہو جائے، کہ میں اس کو بادنوں چائے کروں گے بشک ہوں گے چیتر ہوں یہاں کل چیتر ہوں دیکھیں کہ دیکھیں کہ وہ بلسکش کی شکل ہو گیا ہم نے اس کے چیتر پھائے کروں گے کوئی تو یہاں کچھنے ہیں اچھا لیکن آپ یاد رکھیں جو نمک ہے وہ آپ نے زیتی میں سٹارٹ میں ڈالنا نسے بھی اگر ہم گوش میں آتے ہیں اب نمک کبھی سٹارٹ میں جو اس سے گوش کر جا نمک میشہ اینڈ والی تین بھی یاد کر دی اگر یہ زیادہ ہوگا ہمیں شائع کرنی چینل کو لائک، سبسکر و شیئر کرنی سبسکر و خواستی ضرور gia ج KO documentary یہ سٹارٹ دی من geschafft م کبھی شکیdoز لیکن آپ کو جا embrید 생겼 عمر اپنی طانقه مزیگaders جو دی موسیقی 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 سمیتر آقا سمیتر آقا 25 می کسی قشور جد کانچک کر موسیقی 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 جمعہ موسیقی 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 اچھا تو آپ نے وہ براؤن پیاز کو کر کے چکن ہی اندر ایڈ کرنا کیونکہ بریانی کا کلر نہیں اچھا تھا وہ بریانی کا کلر دارک ہو جاتا ہے کیونکہ براؤن پیاز جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں بھون بھون کے اس پر جاتا ہے کیونکہ چکن کو فرائی کرنا ہوتا ہے کافی اس لیے آپ نے براؤن پیاز یہاں الگ سے ڈال لیں یا براؤن پیاز الگ بیچگی میں کر لیں چلی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں می چینل کو لائک شیئر اور سبسکرپ کرنا نہ بھولیے گا کھائیں سب سے پہلے ہم اچھا غروب آ لیں گے پانی چلی میں پانی ریجک میں ڈال دیا تھا اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون نمک اس میں جائے گا تھوڑا سرزیرہ ہاف ٹیبل سپون زیرہ ڈال لیں مینگر سے یہ ہوگا ہے کہ چاوڑ پکتے رہنے ہیں ان کی شکل بچھی ہے کہ وہ کھلے کھلے خلے لگتے رہے تھوڑا سر میں مینگر آڈ کھر لگی ہمیں گے اپنے دیں گے سب سے پہلے ہم چاوڑے اُبار کے جب میکن ہی رہ جائے گے ان کو ہم پاڑ لیں گے پہلے ہافڈ پکے ہوگے ہم پکے ہوں گے اور ہاپڑ ہو کچے ہوں گے ہافڈال ان کو اتار لیں گے میرے ہم نے اوہل لیا لیچکی میں ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پانی اوبر رہے دوسری دیچکی میں جو ہم نے چاولوک لیے رکھ ہے اور ہم ساتھ مسالہ تیار کر لکھا ہوں میں میں دالوں گی ادھر پلسن کا پیسٹ اور چیتوں میں اٹھ کا اٹھ دوں گی مجھے اس کا تین سی چاولوک لیے دھک دوں گی ریکھیں چاولوکا پانی اوبر رہے ہیں ہم اسی چاولوک لیے مجھے سی چیتے ہیں مجھے سی ایسے چاولوکا پانی اے رہے ہیں ہم نے چاہروں گی ہم نے چکنل کی پیائی ہوگیا کچھیں اس کا پیرلیٹا باریٹ ہو جگا اس کو تیرے زیاد پر میں پیائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں اچھا بکر فرائی کر رہی تھی تو میں اس میں تھوڑا سا ممکہ ایٹ کیا تھا تھوڑی بھی کٹی ویلیج اس نے اس کا ٹیسٹ اچھو تو چکن کے رنگل میں ممکہ ایٹ ہو رہا ہے اچھا میں میں سارے مسائلے ایٹ کر دی سب سے پہلے میں اس میں دالوں گی تمہارٹر پیاز میں تھوڑا سا ہم پہ ڈالوں گی ساچھا جائلا مالکہ پیسا ودایہ ایک پیسا ودایہ لائن میں چاہ دی پہلے پیسا ودایہ پیسا وزیدہ ادہ ادہ پیسا ودایہ وڑیانی ساید موسیقی 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 سلائم اکیان سیمن اس کا سرکن لیر لگ آلیا تھا اور اگر کاری مرس میر کلور ازر دا انگیر کردیم اکی شیجن اکی دن بریانی اگر آپ کو دیش آٹ کروں گی دہیے کے ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرئب کرنا نہ بولیے گا تھانکیو سو مچ با بائی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں نے اکتیوں سے خیریت سے ہوں گے پلیس میرے چینل کو سبسکرئب لائک اور سبسکرئب کریں آج میں آپ کو بنا آنس کھاؤں گی آوگارو سیلویچ یہ بہت ہیلویچ بھی ہوتے ہیں بہت ہیلویچ بھی ہوتے ہیں اور لائٹ بھی ہوتے ہیں اس کو زیادہ کریں گا اس کے لئے مجھے چیزیں چاہیے اس مجھے چاہیے ریڈ آنیا سوہ پیاس دھنیا خرادنیا تھوڑا سا سیلری دوستک لینے سمال والی اور سیلری سلاپ راپتہ لینے یوگرٹ میں چاہیے ٹو تیس پون دیپین کھتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ کام کرتے ہیں بٹر چاہیے چکن چاہیے بوائل یہ میں نے بونلس چکن بوائل کر لیا تھا نمک اور لائٹ پوکر ڈال کے اس کو بوائل کر سکتے ہیں تاکری سبسکے ہیں اس طرح اور آوہ کارو چاہیے مجھے براؤن براؤڈ چاہیے چاہیے چاہ سے پانچ بلنی کو کو روسٹ کار لیا چلے ہم اس کو بناتے ہیں نمک اور کاری بچ نمک این لائٹ پوکر ونوان ٹیس چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سبسپلہ ہم ایک بائل رہنگی اب کار ورہت اس میں ایٹ کریں گے مم موسیقا 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 پر رات کو بھی آپ اس کو تھا سکتے ہیں اس لئے میں یوگرٹ بہت نہیں آتا ہوں گی اگر یہ تیار نہیں ہوتا بہت زیادہ تو پھر میں اس میں یوگرٹ آتا ہوں گی ہوت سوس بھی آپ ایک کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اچھی لگتی ہے موسیقی 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 ملتا ہے اس میں چکن بھی جائے گا اب ہم اس میں باقی ایڈ کر لیتے ہیں ہم دانیں گے چکن چکن میں نے لیا تھا ہمیں ایڈ کر لیں گے ہمیں ایڈ کریں گے پیلی 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 اور کریانڈر ایڈ کریں بہت ایزی ہے جیلی بان جاتا کھائی چیزیں کہ ہر کا چیز رکھ سکتے ہیں چکن کو ابالتے ہوئے اس میں نمک اور کھائی میک زور ہے ایڈ کریں گا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کا پیسٹ ہوتا وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم اگر آپ کو جوسی چاہیے تو آپ یوگرٹ اور ایڈ کریں گے اگر آپ کو تھوڑا سا چین چاہیے کہ آپ کیوں کو یوگرٹ نہیں پساند ہوتا تو آپ نے یہ بھی ایڈ کریں گے تو میونی سے ایڈ کر سکتے ہیں پھینٹ کرتے ہیں آپ کے موہر پر اتنی ہے کہ یہ ڈائیٹ کی سب سے یہ سب سے اچھا ہے کیونکہ میونیز میں تو کیلویز ہوتی ہیں تو پھینٹ کریں گا میں بلا سکتے ہیں کو بھٹر لگا سکتے ہیں اوراکی سکتی لیبنید آسکار اگر کو پیشتی لیبنید نیتا کھی نیتا کھیل نیتا کھیل نیتا کھیل نیتا کھیل نیتا کھیل دو سے پین منٹ کھیل میں چھوڑ دیتی ہوں خدا میں اپنی بیٹ کو توسٹ کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے بیٹ کو توسٹ کر لیت میں اچھا اب میں اس کو بٹر لگاؤں گی ہلک ایسا ہوں ٹیسٹ پر لیتا موہم تو ضرور ٹی کیجئے گا میری چینل کو لائک پتھر کرنا نہ بھولئے اور میری ویڈیوز اور کومنٹس بھی کریں یا کچھ آپ کو ہو چاہیئے میری اس کے مان اچھی تھا بیٹ کو بٹر لگاؤں گیا ہمیں سکتا ہے ہمیں شکم سالان کا دیت ہمیں بہت ہمارے کے دیتے ہمیں ہر ساس کو ہمیں گے ہمیں بہترہ سپائی سپس آمد ہے ہمیں گے پیال سے کٹ کریں ہمیں گے میرے آورکاڑا سوٹ پیشتیاں ہیں ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میگ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکراب کریں آج میں آپ کو بنات کروں گی ایٹ ایلن پاسٹا یہ اس کا نام ہے دیکھیں یہ ڈائیٹ لی بہت اچھا ہے اس نے استعمال کروں گی چکن ہے آپ کا پلی ہے بونلس چکن ہے بریس پیش ہے اس کو میں چھوٹے سوائس میں کارٹ لیا ہے سمال اونین لیا ہے چھوٹا پیاز لیا ہے دو لسن کے جربے ٹماٹو پیس تین سے چار ٹیبل سپون ون کپ مکس ویجیٹیبل لیا ہے میں نے اور آپ کا اتنا میں نے مشروب لیا ہے اور ممک سالٹ اینڈ بلیک پرپرس میں جائے گا اچھا میں پہلے پاسٹا کو اوبال دیکھیں اس کو بہت نہیں اوبالنا اس کو میں اوبال دیکھیں میں نے پانی ڈیچ کی میں رکھ دیا ہے اس میں میں پہلے سوائل ڈالنا ہے نمک اور کالی مچ اور یہ پانی اوبال دیکھیں پھر میں اس میں ون کپ پاسٹا آیت کروں گی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کیسے کروں گی کیا پانی اوبال دیا اچھے طرح اب میں اس میں چھوٹا رہا ہے یہ آپ سے دیکھیں بڑا سا نوچے ہیں مجیزین مجھے بڑا سب وہ لگے بڑا سازLER بڑیا اس نے کاما اچھے موسیقی 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 ایسے چھتنے ایٹ کر دوں گا اور چھتنے پائی کر دیں ایسے چکڑ پہ چیزے حinden کو مش کبیائی کر دیں جیسے چوٹ نیدک نے واقس ہیں نید کیا پہنچ پہد میں کا بیری زبان پھلیارے کے ساتھ میں نے کبی پھلی aumento نید کیا این اوڈ کر دیں شو Leute کبی پہت گابند کر سکتا 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 تو oral دیں Fel سکتا سکتا جیسے مجھے دے جائے اسے بہت میں ہوں کس بھیکٹے ہیں اسے بہت میں ہوں ایسے بہت میں ہوں چلیے کس نے اس کو چلیے کسیم کسیم رکھنے اسے بہت میں ہوں اسے بہت میں ہوں Цیبٹ کا گیا ٹھیکٹے ہیں کہ آجا ہے کروں گا یہ دیکھے پلاک کا بس تیز کیا جائے گا پھر اپنی سکراؤسوں پر ایک کا دنیا ہے لیکس تیز کیا جائے گا اور یہ نشون ہوئی ہے یہ دیکھے ریجیٹریبل کتنی اچھی ہو گئی ہیں کمازو پیسٹ 1 سے 2 سکراؤسوں پیسٹ 1 سے 2 سکراؤسوں پیسٹ یہ لیول کر کے ڈالیے گا دیکھے دیکھے پیسٹ 1 سے 2 سکراؤسوں پیسٹ 2 ڈالیے گا دیکھے 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 پیسٹ 2 ڈالی پہوٹ پیسٹ 1 ڈالی ٹھوٹ منظورتا ہے یہ ہے کچھ ایک سیکسا چھکر ہوگا یہ ڈائٹ کا یہ بین یہ اچھا خوبہ چلیس کرنے گا چلیس میں کچھ بہت کام ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اپنے بہت خمد جانا ہے اس کے اپنے اس کے اپنے جنس اس کے اپنے پاہ سہت کریں جو میں مباللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس پر لاؤ یہ ٹیلیم پاکتا ہے اس پر میں ایپ پاکتا ہوں میں بہت زیادہ خوف نہیں کرنا میں بہت زیادہ خوف کریں گے اس کا ٹیٹ چلا جائے گا چیز بھی نہیں رہے گا پلیز میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں پلیز میں دوائی پانی آٹ کریں گے دو سے ٹیون تھپ کرنے جس طرح آپ کو چاہیے کسی کو زیادہ تین اچھا لگتا ہے زیادہ نہیں پتلا اچھا لگتا تو وہ اس میں کام پانی آٹ کر لیں جس کو سوپ کی طرح چاہیے ڈائیٹ کے لیے یوز کرنا ہے وہ اس کو ویسے سوپ کی طرح پہلوئے کیونکہ مجھے اس کو سوپ کی طرح پینا ہے اس لیے میں اس کو زیادہ کر لیں کیونکہ ابھی جو پاسٹا ہے وہ پورا دان میں ہے وہ اس میں اور دان ہوگا اپنے والی ویڈیٹی میں بھی دان ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کی جھپل ہو جائے گی پلیز میں چینل کو لائک اور سبسکر کریں اور اس کو ضرور پرائی کریں یہ لگ گیا ہے یہ جب چی طرح اوبر نہیں لگ جائے گا تو اس کو ڈھک لینا پان سے داس میل کے لیے بلکے پونٹی میں لکھتے لیے نامناک پہ میرے میں دیکھیں میرا اٹیلین سوپ پاستہ تیار ہے اس کو ضرور پرائی کریے گا یہ بہت یمی ہوتا ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ بائی بائی موسیقی